اسائلم کس نے لیا ہے اسا تور نے اسائلم لیا ہے میں نے لیا ہے اسائلم تو لیا ہے پرویز مشرف نے میری جان جاؤ پرویز مشرف سے پوچھو کیوں نٹھے آپ پاکستان تو چوہ لیکن جو لوگ حبیب جالب کو غدار کہتے تھے اور اس پر حملہ کرتے تھے وہ کدھر گئے جو لوگ مجھ پہ حملہ جنہوں نے کیا وہ کدھر گئے ہمیشہ جب کسی بھی صحافی پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہمیشہ آئیے سائی کو یا پاک فوج کو ہی کیوں الزام دیا جاتا ہے مجھے بھی اتراز ہے کہ ان کو الزام ہی کیوں دیا جاتا ہے اسائلم کس نے لیا ہے اسا تور نے اسائلم لیا ہے میں نے لیا ہے اسائلم تو لیا ہے پرویز مشرف نے میری جان جاؤ پرویز مشرف سے پوچھو کیوں نٹھے آپ پاکستان تو چوہ لیکن جو لوگ حبیب جالب کو غدار کہتے تھے اور اس پر حملہ کرتے تھے وہ کدھر گئے جو لوگ مجھ پہ حملہ جنہوں نے کیا وہ کدھر گئے بہت شکریہ آپ کے وقت دینے گا میرے سب پوچھیں چاہوں گا پہلے آپ پہ حملہ ہوا پھر احمد نورانی صاحب بیچے مطیع اللہ جان صاحب ہیں اب سار عالم صاحب اب اسر تور صاحب لیکن آخر ایسا کہ ہر دفعام بھی اتجاج میں آتے ہیں اتجاج کرتے ہیں لیکن دوبارہ پھر صافیوں پہ حملہ کیوں ہو جاتا ہے اتجاج کی باوجود کیا ہمارے اتجاج میں کیا ہمارے اتنا اتجاج محصر نہیں ہوتا میں جب آپ کی عمر کا تھا نا آپ سٹوڈنٹ ہے نا جب میں سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت بھی صافیوں پر حملے ہوتے تھے تو اس وقت میں حبیب جالب صاحب کے ساتھ احمد فراز صاحب کے ساتھ میں اسی طرح جلوسوں میں آتا تھا نعرے مارتا تھا اب وہ اس دنیا سے چلے گئے اب جب ہم پر حملہ ہوتا ہے سطور پہ حملہ ہوتا ہے متیولہ جان پہ حملہ ہوتا ہے تو اب آپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پہلے ہم لوگ حبیب جالب کے ساتھ کھڑے تھے آج آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جو لوگ حبیب جالب کو غدار کہتے تھے اور اس پر حملہ کرتے تھے وہ کدھر گئے جو لوگ مجھ پہ حملہ جنہوں نے کیا وہ کدھر گئے اور جنہوں نے اسطور پہ حملہ کیا نا یہ بھی غائب ہو جائیں گے آپ بھی یہی پہ رہیں گے میں بھی یہی پہ رہوں گا لیکن جو حملہ آور ہیں وہ اپنے سرغنہ پرویز مشرف کی طرح پاکستان سے چوہے کی طرح بھاتے ہیں ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ اب بھی ٹویٹر پہ جس طرح آپ کے ساتھ بھی ہو اور اب بھی یہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ڈراما کیا گیا اسائلم لینے کے لیے یا یہ سب کو ڈراما کیوں کہا ہے اسائلم کس نے لیا ہے اسطور نے اسائلم لیا ہے میں نے لیا ہے اسائلم تو لیا ہے پرویز مشرف نے میری جان جاؤ پرویز مشرف سے پوچھو کیوں نٹھے آپ پاکستان تو چوہ ہمیشہ جب کسی بھی صحافی پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہمیشہ آئی ایسائی کو یا پاک فوج کو ہی کیوں الزام دیا جاتا ہے ہمارے کیا اعتجاج اتنا محصر نہیں ہوتا کہ جو حملہ کرنے والے ہیں وہ ڈرتے رہی ہیں اور دوبارہ سے کسی نہ کسی صحافی پر حملہ کر دیتے ہیں مجھے بھی اعتراض ہے کہ ان کو الزام ہی کیوں دیا جاتا ہے مہم آپ کو بھی کیا کوئی تھریٹس وغیرہ ہیں سینئر صحافی ہمارے صحافی موجود ہیں آسمہ شرازی صاحبہ ان سے ہم جانتے ہیں میڈم سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے حمد میر صاحب پر حملہ ہوا پھر دیکھتے دیکھتے اب سار علم صاحب پر ہوا بیچ میں متیولہ جان صاحب کو اٹھایا گیا اب سطور صاحب تو آخر یہ کب تک چلتا رہے گا ہم احتجاج ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارے کیا احتجاج اتنا محصر نہیں ہوتا کہ جو حملہ کرنے والے ہیں وہ ڈرتے رہی اور دوبارہ سے کسی نہ کسی صحافی پر حملہ کر دیتے ہیں دیکھئے صحافیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ورنہ بہت ساری مذہبی اور جنونی اور انتہا پسند تنظیموں کی طرح صحافی بھی کوئی اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیتے تو ان کی بھی بات سنی جاتی کیونکہ اسی طرح سے بات سنی جاتی ہے ان کے سامنے ہی گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں جو کہ انتہا پسند ہوتے ہیں تو صحافی تو صرف اپنے قلم کے ذریعے سے جہاد کر سکتا ہے اپنی آواز اٹھا سکتا ہے اپنی بات کہہ سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی آپ نے کہا کہ ابھی یہ حملے ہوئے ہیں ستر سال سے یہ حملے ہو رہے ہیں اور شاید اگر یہی صورتحال رہی تو اگلے ستر سال بھی اسی طرح سے ہوتا رہے گا یہ شاید نظام جو جن کے ہاتھ میں نظام ہیں جو طاقتور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے دبا کے آوازوں کو دبا دیں گے انہوں نے بہت ساری آوازیں دبا بھی لیے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہوگا نہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں جن کو وہ شرپسند کہتے ہیں وہ شرپسند تو ہر معاشرے ہر اس کا حصہ رہے ہیں وہ گھولتے رہیں گے اپنی بات کہتے رہیں ہمیں اتراز بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے ٹویٹر پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جب کسی بھی صحافی پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہمیشہ آئیے صحیح کوئی اپاک فوج کو ہی کیوں الزام دیا جاتا ہے یہ اتراز بہت اٹھایا جاتا ہے دیکھئے مجھے بھی اتراز ہے کہ ان کو الزام ہی کیوں دیا جاتا ہے مطبعہ الزام کی کیا وجہ ہے جو اس ملک میں ہم کس کو کہیں گے علاقے کے ایس ایچو اور تھانے دار کوئی کہتے ہیں حوالدار صاحب کوئی بتاتے ہیں فوج بھی تو ہماری اپنی ہے تو ہم ان کو وہی طاقتور ہیں اور وہ طاقتور اگر ان کے نام آئیں گے اور نام لیے جائیں گے اور بغیر وجہ کے نہیں لیے جاتے بہت سری چیزوں میں وجوہات موجود ہیں تاریخ کا حصہ ہیں بہت سری کمیشن موجود ہیں بہت سری ریپورٹس ہیں تو ان کو جواب تو دینا پڑے گا کہ آپ کیوں روز روز لوگوں کو اٹھا کے مارتے ہیں یا لاپتہ کرتے ہیں یا ان کو مارپیٹ کرتے ہیں یا گولی مارتے ہیں تو اسی لیے یہ الزام بے وجہ تو نہیں ہوئی کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے بلکل ایسے سمیم آپ کو بھی کیا کوئی تھریٹس بغیرہ ہیں دیکھیں جی میں اپنے بارے میں اس لیے بات نہیں کرتی کہ یہ تھریٹس تو ہمیشہ سے رہے ہیں ہمیں کردار کشی بھی ہوتی ہے کیمپن بھی ہوتی ہے میرے گھر میں بھی دو بار انہوں نے حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے گھوسے ہیں پچھلے دوہزار انیس میں لیکن میں اپنی بات اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ہم جب دوسرے کی آواز اٹھا رہے ہیں تو اسی کے اوپر ہمیں بات کرنے چاہیے اگر ہم بات نہیں کریں گے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ واقعات بڑھتے چلے جائیں گے کم از کم یہ میسیج ضرور دینا چاہیے کہ ہم گولی نہیں اٹھا سکتے مگر بات تو کر سکتے ہیں آواز تو اٹھا سکتے ہیں جو ہم اٹھائیں گے بہت شکریہ میں